حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو تیہی سیاسی اب سیاست کا مقصد کیا ہے سیاست کا مقصد ہوتا ہے ایسے کوششیں ایسے غور و فکر کرنا جن سے مخلوق خدا کی بھلائی کا معاملہ ہو اب آپ علیہ السلام مسجد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ ازمین کے ساتھ بیٹھتے تھے وہیں پر ان کے فلاو بہبود کی باتیں بھی ہوتی تھی وہیں پر ان کے حفاظت کے مسائل بھی دیکھے جاتے تھے وہیں پر آپ علیہ السلام کچھ قوموں کو تنبیہ کے لئے بیان بھی فرماتے تھے وہیں پر آپ علیہ السلام کچھ قوموں کو حسلہ افضائی بھی ان کی فرماتے تھے ان کو پروموٹ کرتے تھے آپ کے لوگوں سے ملاقات بھی مسجد میں ہوتی تھی اخباد کے خلافہ آئے تو ان کی بیعتیں بھی مسجد میں ہوئیں انہوں نے تقریریں بھی مسجد میں کی تو جب تک سیاست خدمت تھی اور واقعی سیاست اپنے حقیقی معنی میں موجود تھی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے یسوس ہم وہ ان کی فکر اور دیکھ بال کیا کرتے تھے آج بھی مسجد اسی جگہ کا اسی کام کے لئے استعمال ہو سکتی ہے لیکن آج چونکہ سیاست کا مانا اپنی ذات کا نفع دیکھنا ہے اپنے ہی مفادات کو یعنی جو آدمی جتنا زیادہ اپنی طرف پیسہ لاتا ہے اس کو بڑا سیاست دان کہا جاتا ہے پھر بے شک وہ جھوٹ بولے وہ دوکہ دے وہ فریب کرے وہ مکار ہو کے دے اس سے بڑا سیاست دان کوئی نہیں ہے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں اس سے بڑا مکار کوئی نہیں ہے اس سے بڑا دوکے باز کوئی نہیں ہے تو سیاست بمانا امت کی خدمت کے لئے مسجد کو استعمال کرنا ضرور کرنا چاہیے مسجد بنی اسی لئے موسیقی